عزباللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آئیت القرصی کا مجرب عمل اب آئیت القرصی کا مجرب عمل کیا ہے؟ بہت ہی بہت ہی مجرب اور بے انتہا کارساز اور اس کی اتنی خوبیاں ہیں آپ کو میں گنوا نہیں سکتا ہوں بہرحال کریں آپ کو تو پتا چلے گا اور میں بتا دوں یہ کس چیز کے لیے بیماروں کے لیے شفا ہو جاتی ہے اگر مخدمات چل رہے ہیں کسی بھی طرح کے آپ کے وہ دور ہو جاتے ہیں آپ کے حق میں ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کی مرادوں کے لیے جیسے کہ آپ کی مراد کچھ بھی ہو آپ کو کوئی حضب معمول ہے آپ کو دولت چاہیے یہ تو سب کو چاہیے آنچہ دور میں آپ کو عزت چاہیے سب کو چاہیے یہ جو دنیا کی عزت ہے وہ سب کو چاہیے اور پیسہ پیسہ چاہیے سب کو چاہیے دولت چاہیے سب کو چاہیے عورت چاہیے سب کو چاہیے عورت کو مرد چاہیے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے اور جن کی پروپٹیاں میں مخدمات میں فسے ہوئے ہیں اور شفاہ سب کو چاہیے ہر چیز کا یہ ہے یہ آیت الکرسی کا مجرب عمل بھی ہے ہر چیز کا نچوڑ ہے لاسانی عمل ہے میں آپ کو تاریخہ بتا دیتا ہوں بس تاریخے سے پڑھنا ہے بس چھوٹا سا تاریخہ ہے اس تاریخے سے آپ کو پڑھنا ہے جو میرے ہندو بھائی ہے میرے ہندو دوست ہے میرے ہندو سبسکرائبرس ہیں میرے فانس ہیں ویورس ہیں ان کے لیے بھی ہے یہ اور عورتوں کی لیے بھی ہے مردوں کی لیے بھی ہے صرف عورتوں کی لیے اس وقت نہیں ہے جس وقت ان کو پیریٹس چلتے ہیں مہوارے کے دنوں میں وہ نہیں کریں باقی آپ یہ ایک عمل کر لیں گے تو دعائیں ضرور دیں گے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی تعریف ضرور کریں گے بیماروں کے لئے اور مخدمات کے لئے اور ہر قسم کے مرادوں کے لئے عشان کے بعد عشان کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ سریف فارٹی ون ٹائمز اکتالیس مرتبہ آیت القرصی پڑھنی چاہیے مگر پڑھیں گے کیسا آیت القرصی آیت القرصی تو اتنی ہی ہے ایت القرصی تو آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ پڑھتے جاؤ گے ایت القرصی اکتالیس بار آپ نے پڑھنا ہے روزانہ اور آپ نے نیت کر لینی ہے پہلے ہی کہ کتنے دن آپ پڑھیں گے اگر گیارہ دن پڑھیں گے یا اکیز دن پڑھیں گے یا اکتالیس دن پڑھیں گے جیسا آپ کا تصور ہوگا ویسا آپ پڑھ سکتے ہیں تو کیا کرنے گے پڑھیں چاہیے آیت القرصی آیت القرصی پڑھنی چاہیے آیت القرصی تک پڑھیں جائے گی اور جب آیت القرصی پڑھیں جائے تو الحیوالخیوم کو تین بار کہیں گے اللہ لا الہ الا ہوا الحیوالخیوم کو تین بار پڑھیں گے تو یہ آپ نے الحیو الخیم کو تین بار پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد میں دفعہ اور اللہ بیئیز نہیں کہا تا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحیو القیوم لا تاخذ حسینتا ولا نوم لہو ما فی السموات ما فی الارض من ذل لذی یشفہ اندہو اللہ بیئیز نہیں اللہ بیئیز نہیں وہاں سے شروع کر دیں گے پھر آپ اس کو بھی تین دفعہ کہا جائے گا اک تالیس بار آیت القرصی میں یہاں پہ اس کو دو دو دفعہ بڑھا لیا جائے گا آیت القرصی کہا جائے گا جس وقت یہ عمل پڑھا جائے اس جگہ روشنی نہ ہونی چاہیے مطلب کہ اندھیرے میں ایک اخلاص تقلیہ اکیلے بھیڑ جائے گا کوئی آجو باجو نہیں ہو روشنی نہیں ہونی چاہیے آرام سے اندھیرے میں بیٹھ جائیں اور یہ بھی مناسب ہے کہ تنہا اور تقلیہ جیسے میں نے بتایا نا تنہا اور تقلیہ میں عمل پڑھا جائے اور آدمیوں کا گل شور نہ ہو کیونکہ یہ بہت بڑا عمل کر رہے ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں جی میں نے تو اب میں بیکہ اس سے بتاؤں بہت بہت فائدہ ہے اس سے آپ کو خود پتا چل جائے گا یہ عمل سات راتیں یا گیارہ راتیں یا اکیس راتیں یا اکتالیس راتیں پڑھنے کا ہے آپ نیت پہلے ہی کر لیں میں سات رات پڑھوں گا پڑھوں گی جو بھی ہے سات رات کا آپ یہ کر لیں ارادہ کر لیں یا گیارہ رات کا یا اکیس رات کا یا اکتالیس رات کا عورتیں اکیس تک کر سکتی ہے مرد اکتالیس تک بھی کر سکتی ہے کم سے کم سات یا گیارہ تک بھی کر سکتے ہیں جیسا آپ کا مسئلہ ہے ویسا لیکن عمل شروع کرنے سے پہلے نیت کر لینے چاہیے کہ کتنی عمل پڑھنے کا ارادہ ہے آپ کا ارادہ پہلے ہی نیت کر لینے ہے اور کسی قسم کا پرہز کھانے پینے کا نہیں ہے کوئی بھی کھانے پینے کا پرہز نہیں ہے نہ جلالی ہے نہ جمالی ہے ہر عمر کی عورتیں ہر عمر کی اور ہر مرد پڑھ سکتے ہیں عورتوں کو اس میں کوئی عمر کی پابندی نہیں ہے اور مرد کسے کہتے ہیں جیسے کہ بیس سال انیس بیس سال کا لڑکا بھی پڑھ سکتا ہے جب یہاں عورتوں کے لئے بھی عمر کی تعداد نہیں ہے تو مردوں کے لئے بھی نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں لیکن عورتوں کو خاص زمانے میں میں نے بولا کہنا مہواری آتی ہے اس وقت میں نہیں پڑھنا چاہیے زمانے میں نہ پڑھنا چاہیے کہ اس عمل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اس عمل میں ہر قسم کی پاکیزگی کی ضرورت ہے بس اتنا ہی کر لیں آپ کو یہاں پہ یاد رکھنا ہے وَهُوَ الْعَظِيمُ تک ہی پڑھنا ہے آیت الکرسی آیت الکرسی اور تھوڑا بڑی بھی آتی ہے اس کے بعد میں اقرافی الدینی آتی ہے آیت الکرسی وہاں نہیں وَهُوَ الْعَظِيمُ تک ہی آیت الکرسی پڑھنی ہے اور تین دفعہ اللہ اس کو دو دفعہ بڑھا لینا ہے تو تین تین دفعہ کہیں گے اس کو اور آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں اپنے آپ کو تھوڑی خوشبو لگا لیں اگر محسر ہے اگر نہیں ہے تو اگر بتی تو محسر ہوگی ہی اگر بتی لبان کچھ بھی خوشبو جلالیں اور ایک وقت تیہ کر لیں جان نماز بشا کر ایک وقت تیہ کر لیں ایک وقت تیہ کر کر اور آپ کے جو دلوں میں یہ ہے نا اگر مخدمات کے لیے ہے تو وہ ارادہ کر کے پڑھیں یا پھر یہ سوچ کے پڑھیں کہ یہ جو ہے بیماریوں مخدمات ہر خسم کی مرادوں کے لیے پڑھ رہا ہوں پڑھ رہی ہوں تو ہر خسم کے بھی اس میں اللہ تعالیٰ اضباب بنا دیتے ہیں اور آیت القرصی میں آیت القرصی کی آج تک کوئی کوئی عالم حافظ خاری مفتی کوئی بھی ہو آیت القرصی کی فضیلت بیان نہیں کر سکا ہے آیت القرصی اتنی بڑی ہے آیت القرصی پڑھنے والے کا ایسا ہے اگر آیت القرصی جمعہ کی نماز کے بعد میں بیٹھ کر پڑھی جائے تو یہ پاؤں اس کا جنت میں ہوگا بس یہ ایک مرنے کے انتظار میں اگر مر گیا تو جنت میں ہوگا آیت القرصی کی اتنی بڑی فضیلت ہے اور خران کا دل ہے یاسین شریف اور اللہ تعالی نے یاسین شریف کو اتنی فضیلت دیئے کہ خران شریف کا دل بتایا ہے اور آیت القرصی کو اس سے بھی زیادہ فضیلت دی گئی ہے علماء اکرام نے کتابوں میں لکھا ہے حدیث شریف میں بھی آتا ہے تو اتنی بڑی آیت القرصی کی فضیلت ہے آپ کو لاسانی مجرب عبل دے رہا ہوں بہت نوری عمل ہے صرف آیت القرصی کے پڑھنے سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس سے زیادہ تہداد نہیں بڑھائیں بس اکتالیس بار کہا ہے اکتالیس مرتبہ ہی پڑے تذبیر دانوں پہ دم کر لیں ہاتھوں پہ کر لیں کسی بھی طرح یاد رکھیں اور پاکیزگی کے ساتھ خلود کے ساتھ تنہائی کے ساتھ تقیعہ کے ساتھ تقیلہ اکیلہ تنہا ہو کر اللہ کو پکاریں پھر آپ کی جو بھی حاجات ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں اس میں آپ کی مدد ہوگی میں اور عمل دینا چاہتا تھا مگر ویڈیو سب جانا بھی ضروری ہے نا تو اس کے لئے ایکسپرین کرنے میں ٹائم ہوا ہے انشاءاللہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جن کو پسند آیا ہے لائک ضرور دیں جن کے جو کام ہو جائیں گے اس کے بعد میں کام ہونے کے بعد میں میرے حق میں میرے ماں باپ کی حق میں اور تمام کے حق میں دعا کر دیں جو مرہوم ہو چکے ہیں بالخصوص بالخصوص مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اجازت